اور ہم مالداروں سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ مجھے تلاش کرنا ہو تو کسی بیمار کے پاس جاؤ اس کی تیمارداری کرو آیادت ایسا نہیں ہے آیادت کا ہم نے کونسپٹ ہی بدل دالا ہے ہمارے آج کے موڈن زمانے میں ہم نے آیادت کا کونسپٹ بدل دیا ہے تیار ہوں گے زبردست کپڑے پینیں گے گاڑی باڑی نکالیں گے بیگم سے کہیں گے جا رہا ہوں کدھر آیادت کرنے ہوفو یہ سجدت کے بیگم کو شک ہوتا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں سجدت کے ہسپٹل میں گئے پرفیوم وغیرہ بھاری فون دیر دو لاکھ روپے کا فون دو تین لاکھ روپے کی گھڑی چار پانک لاکھ روپے کی کار دو لاکھ کی بائیک پر بیٹھ کے گئے السلام علیکم کیسے ہیں بھائی بھائی اچھا ہوتا تو دوا خانے میں کیا کرتا اس کو شوق ہے آئی سی او میں رہنے کا اس کو شوق ہے دوا خانے کے بیٹھ پر پڑھا رہنے کا بیمار ہے تب یہ تو پڑھا ہوا ہے اور بھیجانے کا کونسپ کیا ہے اللہ وقت پر جا کے صرف زبانی قرچ نہیں ہے دوستو زبانی قرچ سے کام نہیں چلتا ہے یاد رکھیں جس کے پاس جو ہوئے وہ قرچ کرنا پڑے گا گئے اور پسکر آگئے تیمارداری آیادت کا کونسپ اس لیے کہ بیمار جب آدمی ہوتا ہے تو گھروں کے گھر لڑ جاتے ہیں لوگ خرض میں مقتلع ہو جاتے ہیں عزت نفس کی قاطر ہاتھ نہیں پیلاتے میں نے اپنی آنکھوں سے کئی مسلمانوں کو دوا قرنوں میں تڑپتے بلکتے دیکھا ہے گھر بک رہے ہیں زیور بک رہے ہیں چالیس لاکھ پچاس لاکھ کورونا کے زمانے میں ساٹھ ساٹھ لاکھ تک لوگوں کی بلے پہنچ گئی کوئی تھا مسلمان جو جا کر پوچھے بھائی میری طرف سے یہ ایک لاکھ روپے بھائی امیر ہو تو کیا اسے پیسے کی ضرورت نہیں دولتی آو تو سب کچھ لڑ گیا ہے نا اس کا ارتیمارداری کا کونسپ کیا ہے صرف جا کر سلام علیکم والیکم سلام کر کر آنا نہیں ہے بلکہ جا کر پوچھنا ہے ارتیمارداری بھائی کوئی ضرورت ہے تو مجھے بتائیے یہ رکھیے یہ خرضہ حسنہ ہے اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو خرضہ دے آپ کی مجال ہے جو اللہ کو خرضہ دے کیا مطلب یہی وہ خرضہ ہے اللہ فرماتا ہے وہ یوزائف ہو کسیرہ میں اس کو بنا کر تمہیں لوٹا دوں گا اللہ وعدہ کر رہا ہے لاؤ قرضہ دو کس کو دو بیمار کو دو بھوکے کے دو پریشان حل کو دو کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہے تو احمال دارو جاؤ اس کو قرضہ دے کر آو اللہ فرماتا ہے مجھے دو مجھے تم اسے نہیں دے رہو کیسے اللہ نے فرمایا کہ اگر تو بیمار کی تیمارداری کرتا مجھے وہاں پاتا بھوکے کو کھانا کھلاتا مجھے وہاں پاتا ننگے کو لباس دیتا کپڑا پیناتا مجھے وہاں پاتا پے کسی طرح اگر کوئی آ کر آپ کی ضرورت مند ہے آپ کے پاس دولت ہے آپ نے خرض دے دیا اس کو اللہ فرماتا ہے اللہ مجھے دے خرض یہ تو بندے کو نہیں دے رہا ہے تیرے رب کو دے رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے میں بڑھا کر اسے لوٹا دوں گا ہمارے یہاں خرچ کرنے کے لئے بہت ہو چاہے کوئی خرض مانگ نہیں آ جائے تو ہم اسے ہخارت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں حالانکہ اللہ فرماتا ہے دو خرض دار تمہارے دروازے پر آئے تو یہ اللہ کا تم پر انعام ہے اللہ نے تم کو اس منزل پر پہنچایا ہے کہ وہ تم سے مانگ رہے آیا ہے اس کا شکر ادا کرو دوستو اپنے پاس رکھ کر اگر کسی کو خالی لوٹا دیا اس گمان میں یا اس قیال میں یا اس خوف اور ڈر سے کہ کہیں یہ میرے پیسے دبا تو نہیں دے گا سمجھ رہے ہیں ہم کہیں یہ میرے پیسے دبا تو نہیں دے گا پیسے ہوتے ہیں جم میں کوئی دوست آ جاتا ہے بھائی خرچ چاہیے بڑا پریشان پیسے جم میں ہوتے ہیں لاکھ دو لاکھ رکھت کی جوری میں ہوتے ہیں لیکن انیلائیسز کرتے ہیں یہ پریشان ہے آج کل ہماری سوچ ہماری فکر کیسی ہو گئی ہے دیکھیں ارے یا رو اس کی گاڑی بھی بگ گئی موبائل بھی چلے گیا انہیں خود ننگا ہے کیا دیتا پیسے نکو ہمارے دینا ہے اس کو پیسے یہ ہمارا آنیلائیسز ہے کہ نہیں آج کل کے زمانے میں دے دیا تو بیگم بولتے کیا کرے کس کو دیا ارے دے کے پٹ پٹ گیا ختم ہو گیا لٹ گیا کچھ بھی نہیں ہے پیسے واپس کاسے کریں گا ارے یہ بات تو صحیح ہے آج اگر کوئی بڑی گاڑی میں بیٹھ کے آیا ایار ایک دس ہزار روپے دے ہرے بھائی بیس لے کے جا کیوں گاڑی ہے دولت ہے کاروبار ہے دکان ہے لیکن کوئی غریب آ جائے تو نہیں اللہ کیا فرمایا یہ نہیں دیکھ رہا اللہ فرمایا منزل لذی یقرض اللہ خردن حسنا کان ہے جو اللہ کو قرض دے اللہ امیر کی بات نہیں کر رہا ہے اگر غریب تمہارے دروازے پر آئے تو اللہ کہہ رہا ہے تو اس کو نہیں تیرے رب کو دے رہا ہے اور تیرا رب تس سے وعدہ کر رہا ہے کہ وہ اگر تجھے لوٹائے یا نہ لوٹائے تیرا رب تجھے اضافے کے ساتھ لوٹائے گا اس یقین پر ہمارا یقین ہی نہیں رہا اس اشورنس پر اللہ رب تبارہ پتالہ کہ ہم نے کبھی توجہ نہیں کی دوستو اسی لئے معاشرے میں جرائم ہو رہے ہیں کرائم ہو رہا ہے وارداتیں ہو رہی ہیں قتل کی کتنی وارداتیں ہمارے پاس ہو رہی ہیں دیکھ رہے ہیں شہر ادرباد میں پہلے کبھی نہیں برسوں میں ایک آت ختل ہم سنتے تھے اب تو ہر ہفتے کئی کئی قتل اور ایسے بے رحمانہ قتل کہ جسے سن کر جسے دیکھ کر روچ چونک جا رہی ہے کہ اتنی بروریت ایک مسلمان ہی دوسرے مسلمان کا سڑکوں پر لٹھا کر یا تو ماں جس نے مارا ہے اسے ستایا تھا یا اس کا مال لوٹا تھا یا اس کو دھوکہ دیا تھا یا اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا یا اس کی بیوی کو ستایا تھا یا اس کی بیٹی کو لے کر ماں گیا تھا یا اس کے کاروبار میں اس نے نقصہ ہے شوق تو نہیں ہے لوگوں کو قتل کرنے کا قتل جو ہے دوستو ایک انتہائی اقدام ہے ایک انتہائی اقدام آدمی جب بہت زچ ہو جاتا ہے جب سمجھ جاتا ہے کہ اب کوئی حل ہی نہیں ہے اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے تب جا کر آدمی ختل کرتا ہے کسی کو تو یہ مسلمان جو مرنے والا ہے آپ اس کے ساتھ حمدردی نہ رکھیں اسی لیے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارتا ہے تو کوئی سبب ہوتا ہے یاد رکھیں حدیث ہے کہ جب کوئی مسلمان کسی اور مسلمان کو ختل کرتا ہے تو دونوں جہنم میں آپ تعجب میں ہوں گے کہ مرنے والے کا کیا قصور مرنے والے کا قصور تھا دوستو اس نے مجبور کیا مارنے والے کو اس نے اتنا ستایا اتنا زج کیا اتنا پریشان کیا حق تلفی کی کہ اس نے اسے قتل کر دیا اس نے بھی اس کا بھی برابر خصور ہے میرے آقا نے ایسے نہیں فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے کیوں اس نے بہت زج کر دیا اس کو بیزار کر دیا تب جا کر یہ اقدام اٹھایا تو یہ معاشرے میں جو برائی پیدا ہو رہی یہ قتل کی 99 فیصد وارداتیں یاد رکھیں انیلائیسز کر کر دیکھیں اس میں سب سے زیادہ اہم بجے مال ہی ہوتا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارا مال آزمائش کا بہانہ ہے آزمائش کا ذریعہ ہے تمہاری اولاد آزمائش کا ذریعہ ہے تو دوستو یہ جو معاملات درپیش ہو رہے ہیں کیوں اسی لئے کہ مالداروں نے انفاق فی صبیل اللہ کو بند کر دیا ہے خرض مانگنے والوں کو قرض نہیں دیا جاتا پریشان حال کی امداد نہیں کی جاتی کسی کا کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے بازو کی دکان مالے میں مسلمان بھائی کا کاروبار اچھا چل رہا ہے آپ کا پڑوسٹی ہے آپ کا حق ہے آپ پر ذمہ داری ہے کبھی آپ نے جھانک کر دیکھا اس سے پوچھا کہ میرے بھائی آپ کا کاروبار کیسے چل رہا ہے پریشان لگ رہے ہو کسی چیز کی ضرورت ہے تو مجھ سے لے لو مجھ سے مانگ لو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں دور درازت تک نظر نہیں آتا میں بھی تو یقین مانے اللہ رب تبارک و تعالیٰ کا رحم کرم رحمتیں اس قدر نازل ہوں گی کہ آپ اپنی دولت سملتے نہیں سوال پائیں گے اتنا نوازے کا اس کا وعدہ ہے دوستو اللہ کی راہ میں انفاق کر کر دیکھیں ہر شخص پر ذمہ داری ہے صرف علماء مشایق سیاسی خائدین یا مالدار یا سرمایہ داروں کی ذمہ داری نہیں ہے دوستو